بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اور بچیوں آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے جس طرح سے آلائن کلاس کے تحت پڑھایا جا رہا ہے آج اسی کے تحت میں اصناف ادب میں ایک حصہ خاکہ نگاری کا آتا ہے آج اسی کی تعریف آپ کے سامنے کروں گا خاکہ چونکہ ایک ایسا لبز ہے جس کو انگریزی میں اسکیچ کہا جاتا ہے اسکیچ جیسے کوئی جرم کرتا ہے بڑا بڑا اور وہ جنم کر کے غائب ہو جاتا ہے تو جب اس کو بتاتے ہیں کہ اس کا چہرہ ایسا تھا یعنی اپنی زبان سے لوگ اس کے چہرے کا اور لباس چہرہ رنگ روپ اسی طرح سے مصویر جو ہے تصویر بناتا ہے اسی کو خاکہ کہتے ہیں اس میں بالخصوص ملوی عبدالحق صاحب جن کو بابا اے اردو کہا جاتا ہے ان کو خاکہ نگاری میں بہت زیادہ مہارت حاصی ہے خاکہ انگریزی لفظ اسکیچ کا ترجمہ ہے اردو میں خاکہ کے لئے مرقع اور قلمی تصویر کی اسطلاحیں بھی استعمال کی گئی ہیں آج کل خاکہ ہی اسطلاح رائج ہے خاکہ سے مراد ایک ایسی نصری تحریر ہوتی ہے جس میں کسی شخصیت کی منفرد اور نمائع خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے اس میں جس شخص کی تصویر کشی کی جاتی ہے اس کے خیالات و افکار سیرت و کردار آدات و اتوار سب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں خاکے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں مطلع کیا جا رہا ہو اس شخص کی ظاہری و باطنی خصوصیات میں سے ایسے نمائع اوساب کا بیان کیا جائے جو اس منفرد شناخ اور پہسان کے ذریعے اس کی انفرادی خصوصیات کا بھرپور تاثر چھوڑتا ہے خاکہ نگاری کا مقصد ہوتا ہے یہ اثر جتنا بھرپور اور مکمل ہوگا خاکہ اتنا ہی کامیاب ہوگا ہے اس کے لئے خاکہ لکھنے والے کا اس انسان کی شخصیت سے نہ صرف متاثر ہونا ضروری ہے بلکہ اس سے مکمل واقفیت اور قربت بھی ضروری ہے پہلی ملاقات یا چند ملاقاتوں کے تاثرات کی بنیاد پر کسی کا خاکہ لکھ دینے سے خاکہ نگاری کا حق ادا نہیں ہوتا خاکہ نگاری سوانہ حیات سے مختلف ہے اس میں سوانہ حیات کی طرح واقعات ترتیب وار نہیں لکھے جاتے حالات و واقعات کا بیان کرنا ضروری بھی نہیں ہے خاکہ نگاری میں حالات و واقعات شخصیت کی تصویر کشی کے لیے پسمنجر فراہم کرتے ہیں صرف انہی اہم واقعات کا بیان زمنی طور پر کیا جاتا ہے جو شخصیت کے کسی پہلو کو ازاگر کرتے ہیں خاکہ نگاری خاکہ نگار کسی شخصیت سے متاثر ہو کر اس کا خاکہ ضرور لکھتا ہے لیکن اس کی تحریر سے مروبیت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے اس کا بیان ایسا ہونا چاہیے کہ وہ غیر جانب دارانہ نظر آئے اس لئے یہ ضروری ہے کہ خاکے میں شخصیت کو خوبیوں اور خامیوں دونوں کو بیان کیا جائے ورنہ شخصیت کی مقمل تصویر سامنے نہ آسکے گی جو خاکہ نگاری کا اصل مقصد ہے جس طرح خوبیوں کا بیان مروبیت سے پاک ہونا چاہیے اسی طرح خامیوں کے بیان میں بھی اپنایت کا احساس نمائع ہونا چاہیے خاکہ نگار اپنے موضوع کی جس طرح دیکھتا سمجھتا اور اس سے متاثر ہوتا ہے اسی طرح اس کی تصویر پیش کرنی چاہیے تاکہ پڑھنے والے بھی اس سے اسی طرح متاثر ہو سکیں اور اس شخصیت کے منفرق خصوصیات کی پہچان سکیں اچھے خاکے میں ان خصوصیات کا بیان بے تکلح برجستگی اور لطیف مزاہ کی چاشنی کے ساتھ ہوتا ہے پیارے بچوں جس طرح سے خاکہ کی تعریف یا جائے ترقی بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس کو آپ لوگ دھیان سے پڑھیں اور پڑھ کر اس کو اپنے نوٹس پر لکھیں جس طرح سے خاکہ کی میں بتایا تھا کہ مولبی عبدالحق صاحب ہیں رشید احمد صدیق کی ہیں یہ لوگ بہت خاکے لکھے ہیں اور یہ بہت اہم چیز ہے جس طرح سے میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اصناف صرف نائنٹھ کیلئے نہیں ہے بلکہ ٹین ایلیمنٹ ٹوئنٹھ کے بھی بچے اس سے استفادہ اٹھا سکتے ہیں شکریہ اس کے بعد خیر اگلا اللہ ان کلاس لیں گے ہم لوگ